بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ رسول کریم فام آباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام احباب کا یہاں شورٹ نوٹس پہ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ اور یہ جیسے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ صرف ریالیٹر کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی بھی ہیں اینڈ یوزرز نہیں ہیں تو آپ چونکہ ہمارے آواز آرہی ہے جی سب کو چونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں مارکٹ میں اور بلو ورلڈ سٹی کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں الحمدلہ تو بلو ورلڈ سٹی کہاں تھا کیا بننے جا رہا ہے ابھی آپ کو نئی مجاز آپ نے اس کی بے بہاں جو زمین کی خریداری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کے بارے میں بتایا جو کہ بھی اس پروجیکٹ کی بہتری کے لیے افادیت کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کی فیملی کی اپنی علاقے کے لوگوں کے لیے قربانی ہیں اس کے لیے پہلی ان کے پاس وقت کی قلت تھی اس میں بھی اپنا بقایا ٹائم بھی اپنے فیملی لائف کو کمپروائز کرتے ہوئے اپنے علاقے کی فلاو بہبود کے لیے اسپینٹ کرنے لگ پڑے ہیں یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ یہ الحمدلہ اس کاوش کا اس چوبیس گھنٹے کی 24 سیون کی ان کی ایفرٹ ہے جس کا ریزلٹ ہے کہ آج اس علاقے کی سب سے بڑی ریالیٹی پاکستان کی سب سے بڑی ریالیٹی بلو ورڈ سٹی بن کے اوپر رہا ہے الحمدلہ آپ کو بھی نئی مجاز صاحب نے بتایا کہ یہاں اس علاقے میں بہت بڑے بڑے نام آنے والے ہیں اس حوالے سے یہ آج آپ کے لیے سپیشلی ایک ایمیج ہم نے پرپیر کیا ہے جس میں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا ہونے والا ہے اور بلو ورڈ سٹی وینڈ ٹونٹی تھرٹی کیا ہے اس علاقے میں کیا ہونے جا رہا ہے تو اگر یہ آپ پیچھے سکرین پہ دیکھیں میں کھڑا ہو جاؤں تو آسانی ہوگی سائیڈ سے کھڑے ہوگا اس میں عثمان بھئی کا بھی یہ کمال ہے وہ آپ کو انڈرے بتائیں اچھا جی الحمدللہ یہ سارا ایریا ہے جی جو بلو ورڈ سٹی کا اس وقت اگزسٹنگ کینویس ہے یہ آپ راولپنڈی رنگ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ آپ موٹروے دیکھ رہے ہیں اور یہ سی پیک روٹ ہے یہاں پہ یہ بہریہ ٹاؤن ہے جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے اور یہ جو ریڈ ایریا سارا مارک ہوا ہے یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کی اگزسٹنگ لائن ہے اور موٹروے کے اپوزٹ سائٹ پہ یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کا بقایا رکھو ہے جو موٹروے کے اپوزٹ سائٹ پہ جا رہے ہیں تو الحمدللہ جو یہاں پہ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں ان میں سے پہلا بڑا نام الحمدللہ ایک ایگریمنٹ جو نئی مجاز صاحب اور ندیم صاحب کی سپیشل کاوش سے ٹریڈٹ گوز تو نئی مجاز صاحب کے جنہوں نے ایسی الحمدللہ پرکیورمنٹ اس طرف پہاڑ ہیں اور اس طرف چودری نئی مجاز صاحب کا جو ہے فیملی ایک پہار بن کے کھڑی ہوئی ہے تو یہ ڈی ایچ اے کا ایک الحمدللہ ہمارا معاہدہ آج سے بیس روز پہلے چھ جولائی کو الحمدللہ ہو گیا جس کے نتیجے میں بلو ورلڈ سٹی نے اور ایک ہمارے دوست پروجیکٹ نے مل کے یہاں پہ دیفنس ہاؤزنگ آثورٹی کو رکبہ دینا ہے اور انشاءاللہ یہ ڈی ایچ اے اگر ہم نے ایکسپینڈ کرنے کے لیے بھی انہوں نے بھی رضا مندی کا اظہار کیا ڈی ایچ اے کی بھی ریکوائرمنٹ ہوئی ہم بھی اس پہ راضی ہوئے تو یہ ایریا ہم نے ڈی ایچ اے کی ایکسپینشن کے لیے چھوڑا ہوا ہے یہ ایک آپ ایریا دیکھ رہے ہیں جس کو ہم گلوبل ڈسٹکٹ کہہ رہے ہیں جے بی پروجیکٹ اس ایریا میں ہمارا ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ ایک بڑے گروپ کے ساتھ آ رہا ہے نام وہ اور ہم اکٹھے ہمارا تائے ہوا تھا کہ ہم مل کے لیں گے یہ بلو والڈ سٹی کے ایگزسٹنگ ایریا ہے جو چکری روڈ سے رائٹ سائٹ پہ جو ایگزسٹنگ آپ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہے اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک جیوی پروجیکٹ ٹو لکھا ہوا ہے یہ سارا ایریا یہ جو روڈ کی مارکنگ ہے یہ کل نئی مجاز صاحب نے موقع پہ کھڑے ہوکے بنوانا شروع کر دی الحمدلہ اور یہ جس دن روڈ کمپلیٹ ہو گئی تو بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ سے آپ نکلیں گے اور یوں یہاں پہ آگے آپ موٹر وے پہ اور موٹر وے کروس کر کے یہاں پہ ڈی ایچے کی عبادی کو دیکھتے ہوئے گلوبل ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے یہ آپ کا جنرل ٹو ہے یہاں سے آپ انشاءاللہ سی پیکڈ کو کچھ کر دی تو ورنہ ہونا یہ تھا کہ یہاں پہ ایک انٹرچینج بن رہا ہے اور یہ بلکہی سوری یہ انٹرچینج ہے یہ ایک پانچھو فٹ کا مین بولے وارڈ ہے جو ادھر بھی بننا ہے اور پانچھو فٹ کا ایک مین بولے وارڈ ہے جو ادھر بھی بننا ہے یہ مین بولے وارڈ جو ہے وہ یہاں آ رہا تھا ایسے اور ایسے آپ کے اوپر سے ایک روڈ گزرنا تھا کو پانچھو فٹ کا اور اس نے بہریہ جانا تھا اور پھر ادھر کو اس نے جانا تھا سی پیکڈ کو تو وہ ٹھیکہ ان سے ہم نے لے لی اللہ کا یہ احسان ہے کہ آج یہاں بلو وارڈ سٹی اس جگہ پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے یہ میں نے آپ سے ارج کی کہ یہ ایک ایریا بہریہ کو جو ٹچ کر رہا ہے یہاں سے اللہ نے چاہا تو ہماری دوسرے جو یا پہلے بڑے صاحب ہیں اس ملک سے ان سے بھی گفتگو ہو رہی اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلد یہاں پہ بھی ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ دیکھیں نہ ہوا جوائنٹ وینچر پروجیکٹ تو ہم خود یہاں تک انشاءاللہ ان کو ویلکم کرنے چلے جائیں گے تو اصل جو آج کا بریفنگ کا جو فکل پوائنٹ ہے وہ ہے یہ جنرل ٹو تو یہ آج کی ساری کاوش یہ امیج بنا کے آپ کو یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے کئی سوالات ہوتے ہیں کہ جنرل وان اور جنرل ٹو میں کیا فرق ہوگا تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں یہ ائرپورٹ ہے یہ آپ کا موٹر وے ہے اور یہ اور یہ یہاں پہ آپ کے کیک آف پوائنٹس ہیں ایک یہ انٹرچینج ہے اور ایک یہ انٹرچینج ہے یہاں پہ انشاءاللہ بنے گا اس انٹرچینج سے آلڑی جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے اس سے اس میں عثمان صاحب کے ساتھ لیے بھی بہت ساری تعلیوں ہونی چاہیے انہوں نے خاص کاوش کر کے یہ رستہ ہمیں عثمان صاحب نے لے گے دیا تو یہ رستہ یوں آپ کے پروجیکٹ میں آئے گا اور یہاں سے بھی یوں ڈی اچے سے ہوتا ہوا یہاں جتنا ایریا اس کو اس انٹرچینج کا ایک سیس علمدلہ مل گیا ہے ساتھ ہی جو ہمارا آپس میں ایک معایدہ تیہ ہوا ہے جس کے تحت یہ جوائنٹ ونچر ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے اس کے تحت یہاں پہ بھی ہم ایک انٹرچینج بنائیں گے جس سے ڈی اچے کو بھی راستہ دیا جائے گا اور ہمارے پروجیکٹ کو بھی رستہ ملے گا اور اور جو الائنڈ پروجیکٹس ہیں سپیشلی یہ جی بی پروجیکٹ وہ بھی بینفٹ لیں گے تو یہ جو جس کو ہم ٹورزم فری وے کہتے ہیں یہ یہاں سے آئے گی موٹر وے کروس کرے گی اور یوں جنرل بلوگ کے اردگرد گھومتی بھی ایک لوپ واپس لے گی یہاں پہ یہ بلو ہلز کا ایریا ہے عوامی بلوگ یہاں پہ آ رہا ہے اوورسیز ٹو یہاں پہ آ رہا ہے یہ فیوچر ایکسپینشن کے مزید ہمارے پاس ایریاز ہیں اور جنرل ٹو کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے تقریباً سیملر ڈسٹنس پہ آپ ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں آپ کو ایک جیسا ہی آپ لوگوں کا اس میں رول کیا ہے آپ ساروں سے ریکویسٹ ہے اپنا کیلکولیٹر نکال لیں اپنے موبائل پہ یہ ایک ایکسرسائز سارے کریں گے تو اس ملک کا کرزہ اتر جائے گا آپ کے ملک پہ ایک سو تیتیس ارب ڈالر کا کرزہ ہے تو آپ ایک سو تیتیس لکھیں اور نو سفرے اس کے آگے ڈالیں اور موبائل اس رخ رکھیں گے تو سفرے پورے آئیں گے آپ میں سے کئیوں کو شاید یہ بات نہ پتا ہو کہ زیروز کیسے پورے ہوتے ہیں اب اس کو آپ ایک لاکھ سے تقسیم کریں وان ہنڈر تھاؤزنڈ سے ایک سو تیتیس بلین یعنی وان تھری تھری اور نو سفر ڈالیں گے تو وہ ایک سو تیتیس بلین ڈالر بنتا ہے تو آپ اس کو ایک لاکھ سے تقسیم کریں تو کیا بنتا ہے جی وان دبل تھری ٹیٹرہ زیرو ایک سو تینتی ڈبل زیرو تیرہ لاکھ تیس ہزار تو تیرہ لاکھ تیس ہزار بندے انسان آپ کی نو ملین کی یعنی نوے لاکھ کی اوورسیز پاکستانیوں کی عبادی ہے اس میں سے اگر تیرہ لاکھ تیس ہزار بندے ایک لاکھ ڈالر جو کہ بنتا ہے دو کروڑ پچاسی لاکھ رپیہ جو دیفینس پر دس مرلے کا ایک پلوٹ اتنے کا ہوتا ہے اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس نئے عباد ہونے والے شہر میں اگر انہوں نے ایک دس مرلے کا پلوٹ خریدنا ہے جو کہ ڈی ایچ اے آ گیا کیپیٹل سمارٹ سٹی بہت میند کر رہا ہے بلو ہرلڈ میند کر رہا ہے اس طرح کا وی ان بن رہا ہے تو اگر تیرہ لاکھ تیس ہزار بندے ایک ایک پلوٹ لیتے ہیں اور یہ جو آپ رکبہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً بارہ تیرہ لاکھ کنال پر پھیلا ہوا ہے تو اس میں تیرہ لاکھ تیس ہزار نہیں اسے بہت زیادہ یونٹ بن سکتے ہیں اپارٹمنٹس بھی بننے ہیں اور ایک ایک اپارٹمنٹ دو ڈھائی کروڑ بے کا ہونا اسلام آباد میں میرا خیال ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو تیرہ لاکھ تیس ہزار بندے اگر آپ کے اس شہر میں ایک ایک پلوٹ ایک ایک اپارٹمنٹ خریدیں گے تو اس ملک کا کرزہ اتر جائے گا اور اگر وہ دو کنال کا ایک یا ایک کنال کا ایک پلوٹ خریدتے ہیں یعنی دو دو لاکھ ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان آتی ہے تو صرف ساڑھے پانچ یا چھے لاکھ بندوں کی ضرورت ہے اس ملک کا کرزہ اتارنے کے لیے یہ اتنا سمپل ہے اگر یہ انویسمنٹ آپ کسی بھی کام میں کرا سکتے ہیں تو یہ اگر کرزہ اتارنا ہے ہم نے اس ملک کا تو اس یعنی اس وقت جو دوڑ لگی بھی ہے دنیا میں دبائی کی ریت میں اس قدر بڑا ایک ایفرٹ کرنے کے بعد دنیا میں کوئی بھی ملک دبائی کی ڈیولپمنٹ کو میچ اپ نہیں کر پاتا جو دبائی نے کیا پوری دنیا ریکنائز کر دی گئے پیریڈ آف تھرٹی یئرز ریت کے ٹیلوں سے وہ صرف کمیٹمنٹ اور ڈیلیوری کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو یہ کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ کام ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ سہرہ اللہ پاک نے ندیم صاحب نعیم صاحب کی فیملی کے سر ڈالا کہ انہوں نے دبائی سے بڑا رقبہ یہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے یہ ان کی فیملی کا اور اس منیجمنٹ کا کمال ہے کہ ہم نے الحمدلہ آج سے کوئی مہینہ دو پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی گئے ہمارے دروازے سب کے لئے کھلیں آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمارے کمپیٹیٹر نہیں ہیں ہمارے بھائی ہیں اس ملک کو ہم سب کے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے ہم اکٹھے ہو کے صرف ایک پروجیکٹ سے اس ملک کا کرزہ اتار سکتے ہیں اللہ نے چاہا یہ کام کوئی حکومت ہمیں کرنے دے یا نہ کرے دے ہم یہ انشاءاللہ کام ضرور کریں گے اور اس ملک کے سارے بڑے بڑے ڈیویلپرز مل کے کریں گے ندیم صاحب نے ملک ریاض صاحب سے ملاقات رینج کی الحمدلہ ہم کو تین چار دفعہ آپس میں مل چکے ہیں پچھلے دس دن میں ہماری ملاقات ہوئیں ملک صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آ کے اس ایریے کو لیڈ کریں اور یہ سارا ایریہ ہم نے انہیں آفر کی ہے کہ ہم یہاں سے لے کے موٹر وے تک سارا ایریہ آپ کو دیتے ہیں ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کی بنیاد پہ ہیں آپ کی زمین پہ کوئی کاؤسٹ نہیں آئے گی زمین ہم ارینج کریں گے آپ اس پہ پروجیکٹ کریں برینڈ اپنا لے کے آئے کو برینڈنگ کے پرنسپل کے تحت کام کریں اور ملک کے ہم اس ملک کا کرزہ اتاریں یہ آج کی بریفنگ کا جی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ہم نے سب نے ملکے یہ شہر بنانا ہے اور بھیک مانگ کے نہیں کام کر کے پاکستان کا کرزہ اتارنا انشاءاللہ جزاک اللہ خیال